السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ سب کو اچھے رکھے آج میں لے کے آئے ہوں آپ سب ہی کے لئے ہرے والی یہ بینگن آلو کے ساتھ ہم بنائیں گے بہت ایزی اور جھپٹ طریقے سے اور چٹ پٹے سائکدار اسے بنائیں گے ہم ایک چاری فلیور میں تو دیکھیں یہاں لیلی میں نے کڑھائی اس میں ایڈ کر رہی ہوں میسٹر اویل یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ایڈ کریں گے زیرہ ایک چمچ زیرہ لیا ہے میں نے یہ اب اس میں ایڈ کر دوں گے میں آدھا چمچ ہینگ اور ان سب چی کو اچھے سے مکس کر لیں گے پہلے اور اس کے اندر ایڈ کریں گے ہم ایک کٹی ہوئی پیاز پیاز ایڈ کر دیتے ہیں پیاز کو ہلکا سا پہلے پکا لیں گے ہم سادہ ہمیں سے پکانا نہیں ہے صرف ہلکا سا ہی پکانا ہے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے پھر ہم ٹماٹر دیسے پہلے اچھے سے مکس کر لیں بہت اچھے لگتے ہیں یہ ہرے والے بیانگن مجھے کالے اتنے پسند نہیں آتے ہیں میں یہی والے بیانچے زیادہ پکاتی ہوں اور یہ میں نے لیے ہے تین ٹماٹر یہ دیسی ٹماٹر ہے تھوڑے کٹے ہوتے ہیں تو اس سے جو بیانگن ہے وہ بہت اچھے تیار ہوتے ہیں اور چار سے پانچ میں نے ہری میرچے اس طریقے سے کٹ کر لیے اب یہ اچھے سے ہو چکا ہے یہاں نمک ایٹ کر دیتے ہیں دھنیا پاوڈر دو چمچ حلدی آدھا چمچ تیل میرچ پاوڈر آدھا چمچ یہ یوں کہہ لیں اپنے حساب سے جتنا آپ کو تیکھا کھانا ہو میں نے ہری میرچے بھی لی ہے تو اس لیے میں آدھا چمچ اس میں لائل میرچ لے رہے ہوں اگر آپ ہری میرچے زیادہ لے رہے ہیں تو آپ اس میں کشمیری میرچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں تیکھا پھن اس سے کم رہے گا کلر اچھا آئے گا تو ان سے بھی مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس میں ہم ایک سیکریٹ مسالہ ڈالیں گے جس سے یہ اچاری بینگن تیار ہوگے تو انہیں اچھے سے پکا لیتے ہیں تھوڑا سمیں نے یہاں پانی بھی اٹ کیا ہے اس سے مسالہ جلے گا نہیں اب مسالے کو اچھے سے بھون لیتے ہیں جب تک بھونیں گے جب تک مسالے سے تیل الگ نہیں ہو جاتا اور دیکھئے ابھی تھوڑا کچھا ہے مسالہ بلکل الگ ہو جائے گا تیل دیکھئے اب تیل اس میں سے بلکل الگ ہو چکا ہے مسالہ الگ ہو چکا ہے ٹماٹر بھی سوفٹ ہو کے اچھے سے پک چکے ہیں تو یہاں اٹ کر دیتے ہیں دو بڑے سائز کے میں نے آلو اس طریقے سے کٹ کیے ہیں وہ اٹ کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس میں اٹ کریں گے اب ہم بینگن یہ ہرے والے بینگن ہے آپ چاہے تو جو پرپل کلر کے آتے ہیں وہ یہاں اٹ کر سکتے ہیں یہ ڈائزوگرام سے زیادہ بینگن ہے جو میں نے اس طریقے سے کٹ کیے ہیں آپ اپنے حساب سے اسے کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں موٹے سائز میں یا اور پتلے کر سکتے ہیں اور چھوٹے کر سکتے ہیں اب مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے اور کچھ دیر کرے جب تک یہ آلو اور سبزی گل نہ جائے ہم انہیں ڈھک کر پکا لیں گے پانی میں یہاں نہیں اٹ کر رہی ہوں اگر آپ اسے پانی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ پانی ڈال سکتے ہیں اسے گیرے والا یوں بنا سکتے ہیں تو اسے کور کر دوں گے اور گل نہ تلق پکا لوں گے اور دیکھئے اسے پکتے ہوئے کم سے کم پندرہ منٹ ہو چکے ہیں سبزی اچھے سے لو فلم پر پک چکی ہے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اب یہاں ڈالتے ہیں ہم سیکرٹ مسالہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا شروعات میں تو یہ دیکھئے یہ اچار کا مسالہ ہے آپ چاہے تو لال والی میرچے آتی ہیں اس کا مسالہ بھی نکال کے اس میں اٹھ کر سکتے ہیں اس سے بھی اس کا بہت اچھا اور ذائقہ دار کی لیور تیار ہوتا ہے اور ان مسالے کے ساتھ ہم اچھے سے مکس کر لیں گے الگ سے اچار کا مسالہ بنانے کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اگر ہمارے پاس اچار ہے تو ہم اچار کا مسالہ بھی ڈال کے اسے اچھے سے پکا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اور زیادہ ذائقہ دار تیار ہوتے ہیں تو یہ ہو چکا ہے اب یہاں میں ہرہ دھنیا بھی اٹھ کر دوں گی اور اسے کچھ دیر کے لیے ایسے ہی چھوڑ دوں گی اس کے بعد میں آپ کو پلیٹنگ کر کے دکھاؤں گی تو یہ رہ ہمیرے پاس ڈہر سارا ہرہ دھنیا اسے ڈالنے کے بعد اسے مکس کر دوں گی اچھے سے اور اسے کور کر کے چھوڑ دوں گی پھر میں آپ کو اس کے پلیٹنگ کر کے دکھاتے ہوں دیکھیں مکس ہو چکے ہیں اور دیکھئے ہو چکے ہیں ہمارے گرمہ گرم آلو بینگن تیار اچاری آلو بینگن کہلیں یا آلو بینگن کہلیں جو آپ کہنا چاہے میرے گرمی آچاری آلو بینگن ہی کہتے ہیں کیونکہ میں اس میں آچار کا مسالہ ڈالتی ہوں ٹماتر سے تو تھوڑی سی کھٹاس آتی ہیں مگر جو آچار کا مسالہ آتا ہوتا ہے اسے ایک ذائقہ اور فلیور اچھے سے بن جاتا ہے اس میں میں چاول کے ساتھ اسے کھانا زیادہ پسند کرتی ہوں میرے پروار میں بھی روٹی سے بھی کھاتے ہوں مگر مجھے چاول سے زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ اپنی من پسند اسے چیز سے کھا سکتے ہیں روٹی سے یا چاول سے اور اس طریقے سے بنا کے دیکھئے آپ کو بھی بہت زیادہ پسند آئیں گے ایسی ہی ریسیپی کے لیے آپ مجھے انسٹاگرام فیس بک پہ فولو کر سکتے ہیں اپنے کمنٹ اپنے رائے وہاں دے سکتے ہیں اور میری ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میری اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل بٹن کو ضرور دمائیں میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی لوگوں کا بہت بہت شکریہ